منفی سوچ منفی سوچ بڑی بڑی قیمتی چیزیں بندے سے ضائع کروا دیتی ہے ہم سب سے پہلے اس سوچ کے اثارات کا ذرا دائرہ ایکار دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اسباب دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو اسباب تو کتاب اللہ نے کم از کم سو کے قریب بیان کیے ہیں بلکہ اس سے کافی اوپر ہے مجھے چند کی طرف اشارہ کرنا ہے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے دیتا ہے تو وہ نعمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ اسے کیوں ملی ہے اسے کیوں ملی ہے لہٰذا ہم سوچ لیتے ہیں اور پنجابی میں ایک بڑا گھٹیا لفظ ہم بولتے ہیں میں چونکہ پنجاب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اس لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ لفظ ہم بولتے ہیں ایدہ چنگا پھدو لگا ہے یہ ہماری منفی سوچ ہے وہ بیچارہ پتا نہیں کتنی محنت کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں وہ کام کر رہا ہوتا ہے میں ایسی محول میں ہوتا ہوں چل محول میں ہوتا ہوں اور وہ بیچارہ دھوب میں تغاری اٹھا رہا ہوتا ہے محنت کر رہا ہوتا ہے میں جب سستی کا شکار ہوتا ہوں وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے مصبت پہلو نہیں دیکھتے اس کی محنت نہیں دیکھتے اور اگر اسے کچھ مل جائے معلوم نہیں اس نے کتنی محنت سے کمایا ہے مگر ہماری بدگمانی اس کو ملنے والی نعمت کے بارے میں جلنے لگتی ہے اور حسد کا شکار ہو جاتی ہے بھائیو کسی کے بارے میں اس کی نعمت دیکھ کے اس پہ مچل جانا فطرتی عمر ہے مگر آپ اسے اگر مصبت کر لیں گے تو یہ رشک میں تبدیل ہو جائے گا اللہ اس کو تُو نے نعمت دی یہ بڑی بات ہے اسے یہ چیز ملی یہ کیا بات ہے اللہ مجھے بھی ایسی دے دے اور اپنی رحمت سے نواز دے تو یہ منفی سوچ مصبت میں تبدیل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فیدہ ہوگا جو رب اسے دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے گا کیوں انا اندہ زن عبد بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا حدیث قدسی بندو کو کہہ دو کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے سوچ مصبت رکھے گا تو میں اس کا منفی رکھے گا تو میں اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ جو ہے ویسا رویہ رکھوں گا تو انسان کو اپنے رب کے ساتھ مصبت سوچ کے چلنا چاہیے اے اللہ جس نے جس کو تُو نے اتنی بڑی نعمت سے نواز ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے یہ نعمت مجھے بھی دے دے لہٰذا حسد نہیں حسد کی آگ میں نہیں رشک کریں رشک آپ کے لئے جائز ہے اور دوسرے کے لئے دعا کریں